بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتے ہیں ہم خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے لیفٹ اور روٹی یا چپاتی سے ہم دیکھتے ہیں کون کون سی ریسپی بنا سکتے ہیں تو چلی آج بناتے ہیں لیفٹ اور چپاتی سے ریسپی لیفٹ اور چپاتی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے گرائنڈ کر لینا ہے یہ میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اب اس میں ڈال رہی ہوں میں ایک چمچ گھی اور اسے اچھا سا گولڈن براؤن کرنا ہے آپ کو اسے اچھا سا گولڈن براؤن کر لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے بہت اچھا گولڈن براؤن ہو گیا ہے یہ اب اسے ہم ایک پیالی بھی نکال لیں گے یہ دیکھئے بال میں نکالا ہے میں نے اسے اور اس میں شگر ایڈ کر رہی ہوں میں اب اسے ملک ایڈ کر دیجئے اس طریقے سے اسے ملک ایڈ کرنے کے بعد اسے بہت ہی اچھا لگتی ہے کھانے میں اور بلکل پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ روٹی ہے چلیے دیکھتے ہیں نیکس ریسپی اس کے لئے بھی آپ کو چپاتی کو گرائنڈ کر کے اس طریقے سے گولڈن براؤن کر لینا ہے اور پھر آپ کو ڈالنا ہے ایک پین میں تھوڑا سا گھی اور آپ کے پاس جو بھی ڈرائے فوڈ آویلیبل ہو آپ کو ڈال سکتے اس میں یہ دیکھئے اور اسے تھوڑا سا اچھا سا بھون لیجئے اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں کارڈمم یہ دیکھئے کارڈمم ہے یہ اس کو تھوڑا سا ایڈ کر دیجئے یہ اچھا سا تھوڑا گولڈن براؤن کر لیے اسے اور پھر اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ملک ملک ایڈ کر دیا ہے ہم نے شگر آپ اپنے حزبز آئکہ ایڈ کیجئے یہ دیکھئے شگر ایڈ کر رہی ہوں میں اب اس میں ہمیں ایڈ کرنا ہے مہاوہ پیڑا برفی جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو میرے پاس یہاں پر یہ ہوم میٹ پیڑا ہے میں اسے ایڈ کروں گی یہ دیکھئے میں نے اس کو اس میں ایڈ کر دیا پیڑے کو مہاوہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں برفی بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے اچھے سے وائل ہونے دیجئے جب یہ اچھے سے وائل ہو جائے تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے ہماری لیفٹو اور چپاتی جو ہم نے گرائنڈ اور گولڈن کر کے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور اس کو تھوڑا سا وائل آنے دیجئے اور پھر اسے ڈش آؤٹ کر لیجئے یہ دیکھئے سرونگ بول میں میں نے نکال لیا ہے بہت ہی لزیز بنتی ہے یہ بھی اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ریسیپی پٹا پٹ سے یہ دیکھئے اب اس کو ہمیں پھر سے گولڈن براؤن کر لینا ہے اچھے سے یہ ابھی گرم ہے اسے تھوڑا تھنڈا ہونے دیجئے اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب اسے ہم دوبارہ سے اس کو گرائنڈر میں ڈال کے تھوڑا یہ موٹا ہے اسے اور زیادہ بارک کرنا ہے ہمیں کیونکہ اگلی ریسیپی کے لیے ہمیں اور زیادہ بارک چاہیے چھپاتی چلے گرائنڈ کر لیتے ہیں اسے یہ دیکھئے بلکل فائن کر لینا آپ کو اس کو گرائنڈ کر کے اب ایک اب تھوڑا سا ہم گھی گرم کر لیں گے ایک چمچ کے قریب اور اس میں آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹس ہیں اس کو اچھا سا کٹ کر کے ڈال لیجئے اور اسے بھی گولڈن براؤنڈ کر لیجئے نیکسٹ ہماری جو ریسیپی ہم میں تیاری کر رہے ہیں وہ ہے لڈو کی اب اس میں ہم نے جو گرائنڈ کیا ہوا چپاتی ہے اس کو ایٹ کر دیا ہے اور اسے بھی اچھی طریقے سے بھون لیں گے اور اسے سائٹ میں رکھ دیں گے یہ تیار ہو چکا ہے اب دوسرا ایک پیل لیں گے اس میں تھوڑا پانی ڈال کے جگری جو ہوتا ہے وہ اس کو بوائل کر رہیں گے آپ شگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کی جگہ اب میں یہاں پر گوڑی اسے کر رہی ہوں کیونکہ اسے ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو آپ پاودر شگر بھی یوز کر سکتے ہیں براؤن شگر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بوائل آرہا ہے اب میں اس میں مکس کر رہی ہوں اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تھوڑا گرم کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا اب سے تھوڑا تھنڈا ہونے دیجئے اور پھر ہم اس کے لڈو بنا سکتے ہیں ہلکا گرم ہے یہ یہ دیکھیں میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے اب یہ ہلکا ہلکا گرم میں اسے میں لڈو بنا رہی ہوں بہت ذائقے دار لڈو بنتے ہیں اسے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ چاپاتی سے بنے ہوئے ہیں روٹی سے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ بنا کر رکھ لیجئے اگر آپ کسی کو بتائیں نہیں تو تو بلکل بھی سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ یہ چاپاتی سے بنے ہوئے لڈویں کتنے ٹیسٹی لگتے ہیں یہ تو چلیے بتائیے کیسے لگی ہے ہماری ریسپی آپ کو اور پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ بہت سارا اپنا دھیان رکھئے دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ